فائنلی آج کارتے کاریان اور کیرے ایڈوانی کی ستھیا پریم کی کتھا مووی سینما گھرو میں ریلیز ہو چکی ہے اس کا ٹریلر دیکھنے کا بعد یہی لگا تھا کہ یہ بولیوٹ کی پہلے گسی پٹی مووی کی طرح ہونے والی ہے لیکن ماننا پڑے گا ٹریلر کو ایڈٹ کرنے والے کو اس نے ٹریلر میں کچھ بھی ریویل نہیں کیا جو کچھ بھی ٹریلر میں دکھایا جاتا ہے وہ مووی کا فسٹ ہاپ ہوتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھیا پریم کی کتھا مووی کیسی ہے اور یہ مووی اپنے پہلے دن کتنی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کو انڈیا سے اور ورلڈ وائیڈ میں کتنی سکرین ملی ہیں تو ویڈیو آخر تدور دیکھنا تو بینے ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ مووی دو گھنٹہ 26 منٹ کی ہے جس کی سٹوری ہے ایک لڑکی کی جس کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے وہ گھار والوں کی نظر میں لوزر ہے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی تو ہوتی ہے لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ وہ ٹویسٹ تو آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا فرسٹ ہاف دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا ہے کیا ہی بنا دیا ہے انہوں نے سب کچھ دکھا دکھایا سے لگ رہا تھا کیونکہ سب کچھ ہم پہلے ٹریلر میں ہی دیکھ چکے تھے لیکن سیکنڈ ہاف اس مووی کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ماننا پڑے گا ٹریلر کو ایڈٹ کرنے والے کو اس مووی کو دیکھتے وقت آپ اس مووی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں مطلب ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اس مووی میں سونگ بہت زیادہ ہیں سات سونگ ہیں چار فرسٹ ہاف میں اور تھری سیکنڈ ہاف میں اس مووی میں ایک سونگ ہے پسوری نو جو کہ پاکستانی سونگ پسوری کا ریمیک ہے ریمیک بنانے کے وجہ سے اس سونگ کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے اگر اوڈینس کا کہنا ہے اگر یہ کاپی کر رہے ہو تو اچھی طرح کاپی کرو یہ کیا گانے کا ستیا ناز کر دیا ہے اگر بات کریں اس مووی کے باکسز فلیکشن کی تو ستیا پرائم کی قسام ایمکارتک آرین آن کیا رہا ہے اڈوانی لیڈ رول میں تکھیں کو ملے ہیں اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپونس مل رہا ہے اس مووی کے بجٹ کی اگر بات کریں تو اس مووی کا بجٹ ہے پچپن کروڑ اگر بات کریں اس مووی کے سکرین کی تو اس مووی کو انڈیا کے اندر دو ہزار سکرین میں ریلیز کیا گیا ہے اور اس مووی کو اوڈینس سے سکرین ملی ہیں پانچ سو اس طرح اس مووی کو ورڈ وائیڈ میں پچیس سو سکرین میں ریلیز کیا گیا ہے اگر بات کریں اس مووی کے پہلے دن کی باکسز فلیکشن کی تو یہ مووی اپنے پہلے دن ساڑھے سات کروڑ کی انڈیا سینٹ کلیکشن کرنے والی ہے گائز یہ بہت اچھی باکس کلیکشن کرنے والی ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی مووی نہیں ہے کیونکہ آدھی پرش مووی تو بلکل ختم ہوگی ہے جس کی وجہ سے اس کے آگے کوئی بھی مووی نہیں ہے یہ یقینان مووی باکس کلیکشن پر ہٹ ثابت ہوگی باقی آپ لوگوں کو کیا خیال ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں